بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک پراتھ لے لیں گے اس پر ہم سارا آٹھا ڈال لیں گے آپ کی مرضی یہ ہے آپ وائٹ آٹھا بھی لے سکتے ہیں یا آپ جو نوربل گھرمی آٹھا ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں نمک ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے نمک کو آٹھے کے اندر پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور آٹھے کو اچھی طرح گون دیں گے پانی آپ نے پراتھوں کے لئے ہمیشہ نیم کرمی لینا ہے بہت اچھی آپ نے ڈو گوننی ہے آٹھے کو بلکل بھی سرک نہیں گوننا آپ نے آٹھے کو نرم گوننا ہے پھر اس میں ہم لازمی 2 ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے یا آئل ڈالیں گے اس سے ہمارے پراتھے بہت کرسپی بھنیں گے اور بہت اچھے بھنیں گے اور پھٹیں گے بھی نہیں ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے آٹھا ہم نے گون لیا اب ہم اسے دس مرن کا ریسٹ دیں گے اٹھو کپ گوبی لیا ہے گوبی کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اور اس کا پانی اچھی طرح میں نے نکال لیا ہے ہرا دھنیا لیں گے ادھرک لسن کا پیس لیں گے 1 ٹی سپون اور پیاس لیں گے ایک نارمل سائز کا لال مرش کا پوڈر لیں گے 1 ٹی سپون سوکا دھنیا پوڈر چاہیے آپ کو 1 ٹی سپون زیرہ پوڈر بھونا ہوا چاہیے 1 ٹی سپون نمک حضبے ضرور ہے آئل 3 ٹی سپون اور چاٹ مسالہ آپ کو چاہیے 1 ٹی سپون سب سے پہلے فرائی پین لے لیتی ہیں اس میں ہم آئل ڈال لیں گے آئل ہم نے تھوڑا ڈالنا ہے آئل جب گرم ہو جائے اس میں ادھرک لسن کا پیس ڈالیں گے ادھرک لسن کو اچھ طرح بھوننا ہے اس کی بلکل بھی سمیل نہ رہے اتنا ہم نے بھوننا ہے جب ادھرک لسن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم نے صرف اس کو نرم کرنا ہے پیاس کو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے پانی ہم اس پر سے ڈال لیں تب آگے اگر ہم مسالے ڈالیں گے تو ہمارے مسالے بلکل بھی جلے رہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کو زیادہ سپائسیز اچھا لگتا ہے تو اب زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں بھونا ہوا زیرہ ڈالیں گے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکا دھنیا سوکا دھنیا ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح اس کی اچھی بھونائی ہو جائے گی مسالوں کے تو ہم اس میں گوبی ڈال دیں گے گوبی کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے اور گوبی کا پانی اچھی طرح ڈرائی کرنا ہے ہم نے گوبی کو اتنا پکا رہیں گے بس اس کے پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے پھر ہم اس میں آم چور پاڈر ڈالیں گے اگر آپ اپس آم چور پاڈر نہیں ہے آپ لیمن چوز بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے پھر اس میں ہرہ دھنیا ڈالیں گے ہماری سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے تھنڈا کرتے ہیں ٹین منٹس ہو گئے ہیں اب ہم اس کے پیڑے ریڈی کریں گے پیڑے آپ کی مرسی ہے اگر آپ بڑا پراتھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا بڑا پیڑے لے سکتے ہیں میں چھوٹا پراتھا بنا رہی ہوں سارے پیڑے ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے دا کہ جو پراتھا ہے وہ ہمارا بلکل بھی پھٹے نہیں اب ہم پیڑے کو لے لیتے ہیں اس کو سائیڈوں سے پریس کرتے ہیں اس کے بیچ کے اندر گوبی کی سٹفنگ ڈالیں گے اب ہم اس کو سائیڈوں سے پریس کریں گے اچھی طرح اور اندر سے دبائیں گے اب ہم نے بہت اچھا پیڑا ریڈی کرنا ہے اور جو ایکسٹر آٹ ہے اس کو نکال لیں گے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیڑا بہت اچھا ریڈی ہوا ہے اب ہم اچھی طرح پیڑے کو دبائیں گے اور اس کے پر تھوڑا سا خوشکہ ڈالیں گے کہ روٹی چپک رہی ہے تو آپ دوبارہ اس کے پر خوشکہ ڈال سکتے ہیں اب روٹی ہماری بہت اچھی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو طوے پر ڈالتے ہیں اب اس کو سائیڈ سے پلٹیں گے پیچھے کی سائیڈ ہم نے زیادہ نہیں پکانے اب پیچھے کی سائیڈ پر ہم آئل لگا دیں گے جو ہم نے تھوڑی سے پکائی ہے اب اس کو فورا پلٹیں گے اور اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے آپ نے اب اوپر کی طرف ہم آئل لگاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پراتھا بہت اچھا پھول رہا ہے اس کو ٹرن کریں گے اور ہلک ہلکا سا اس کو پریس کریں گے آپ جتنا اس کو ڈائیٹلی پریس کریں گے آپ کا جو پراتھا ہے وہ اتنا زیادہ پھولے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبدس ہمارا پراتھا ریڈی ہو رہا ہے اور پھول بھی رہا ہے اسی طرح آپ نے سارے جو پراتھے ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا پراتھے بنیں گے پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکالتے ہیں اسی طرح ہم سارے پراتھے ریڈی کر لیں گے پراتھوں کو ہم نے سرف کر دیا ہے آپ اسے اچار اور چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جب آپ نارمل گھر میں گوبی کی سالن کا پراتھا بناتے ہیں تو وہ کھانے میں بہت ہی ہیوی لگتا ہے آپ اسی طریقے سے گوبی کا پراتھا بنائیے انشاءاللہ آپ کو کھانے میں بہت ہی ہلکا لگے گا اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کرنا بلکل بھی نہیں بھولے گا تاکہ میری لیٹس ریسپی کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور پلیس مجھے کمنگ باکس میں بتائے گا کہ آپ کو میری گوبی کے پراتھے کی ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ میرے ساتھ دینے آئیڈیاز شیئر کیجئے اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ نیکس ریسپی میں کونسی آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ اور مزید اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ مجھے کونسی آپ کے ساتھ شیئر کریں